ریشم کے داگے کی کھیتی کیسے کی جاتی ہے اس سے لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے ریشم کا پرچلن سب سے پہلے چین میں ہوا تھا اب اس کھیتی کو انڈیا میں بھی اپنایا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے اس میں مین رول کیڑوں کا ہوتا ہے جسے ریشم کا کیڑا کہتے ہیں بجاروں کی ماترہ میں ان کیڑوں کو لائے جاتا ہے کیڑوں کو شہتود کے پتے بوجن کے روپ میں دیے جاتے ہیں اور ریشم کی کیڑے اپنے موہ سے تھوگ نکالتے ہیں اور اپنے شریر پر لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور دیرے دیرے پیتالیس سے پچپنز دن تک سے اپنے شریر پر پورا لپیٹ لیتے ہیں اس کے بعد ان کی شٹائی ہوتی ہے پھر ریشم کے کار کھانوں میں انہیں بھیج دیا جاتا ہے اور ان سے داگا بنایا جاتا ہے دوستو ریشم کے داگے کے کپڑے مہنگے ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ اس کھیتی سے لاکھ روپے کما سکتے ہیں دوستو ایسے ویڈیو اور دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کومنٹ جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں